موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان غیور اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام بیماری کوئی بھی ہو مریض کو اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑتی ہے لہذا مریض پر لازم ہے کہ وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فوری علاج پر توجہ دے جو مریض فوری علاج پر توجہ دیتے ہیں ان کی بیماری ٹھیک بھی جلدی ہو جاتی ہے اور ان کو پریشانی سے نجات بھی جلدی مل جاتی ہے محترم ناظرین اولاد نہ ہونا یعنی انفرٹیلٹی یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس کی روک تھام کے لیے پاکستان میں بہت زیادہ ریسرچ کی گئی اور اس ریسرچ کا کریڈٹ جناب حکیم دلشاد حسین طبسم صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار جڑی بوٹیوں کے ذریعے انفرٹیلٹی کا کامیاب علاج دریافت کیا تو آئیے ناظرین ہم آپ کی ملاقات گولڈ میڈلسٹ اوارڈ یافتہ طبیب جناب حکیم دلشاد حسین طبسم صاحب سے کرواتے جو کہ امریکن انفرٹیلٹی ایسوسیشن کے ممبر بھی ہیں حکیم صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں حکیم صاحب آپ نے انفرٹیلٹی کے مریضوں کا بہت زیادہ علاج کیا ہے اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے تقریباً ایک لاکھ جوڑوں کا علاج کیا ہے جو بے اولاد تھے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے حکیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ بالخصوص طبیب یونانی کے لیے یہ باقاعدہ ایک عزاز ہے جس پہ آپ نے کام کیا ہے حکیم صاحب پروگرام کے مقصد تو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کسی ایسی بیماری کے بارے میں بتائیے جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی کی شکایت ہوتی ہے محترم ناظرین میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو ایزوسپرمیا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بیماری کیا ہے اور طبیب یونانی میں اس کی روکھتام کیسے ہو سکتی ہے جن لوگوں نے یہ پروگرام نہیں دیکھا ان کی اطلاع کے لیے مختصراً ارز کر دوں کہ ایزوسپرمیا وہ بیماری ہے جس سے مادے تولید میں کرمے ہوانی یعنی تولیدی جرہ سیم کی افضائش بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی سپرم پیدا نہیں ہوتے ناظرین اکرام سپرم کے حوالے سے ایزوسپرمیا کے علاوہ بھی دو بیماریاں ایسی ہیں جو مردانہ بانچپن کو جنم دیتی ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ایزوسپرمیا کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں پر بھی مختصر گفتگو کی جائے تاکہ اس بیماری میں مقتلا مریضوں کو علم ہو سکے کہ آخر کس وجہ سے بانچپن کا شکار ہیں محترم ناظرین سپرم کی تین اہم بیماریاں ہیں نیکروسپرمیا ایزوسپرمیا اور میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایزوسپرمیا پر گفتگو کی تھی آج میں باقی دو بیماریوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا ناظرین اکرام سپرم کی دوسری اہم بیماری نیکروسپرمیا یہ ایک پڑی عجیب بیماری ہے جس میں تقریباً گیارہ فیصد مرد مبتلا ہوتے ہیں اس بیماری میں مادہ تولید میں سپرم تو موجود ہوتے ہیں مگر یہ سپرم ڈیڈ ہوتے ہیں یا اس کو آموردہ بھی کہہ سکتے ہیں تیسری بیماری کو طبیعی اسطلاع میں اولیگوسپرمیا کہا جاتا ہے اس بیماری کی موجودگی میں سپرم پیدا تو ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کام ہوتی ہے جس کی ویسے یہ بیضے تک پہنچنے میں نقام رہتے ہیں جس کے باعث مریض اولاد کی نعمے سے محروم رہتا ہے ایسے مریضوں کی تعداد تقریباً بارہ فیصد ہے محترم ناظرین یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہر بیماری کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسے عوامل ضرور ہوتے ہیں جو بیماری کی بنیاد یا وجہ کہلاتے ہیں لہٰذا مجھ سمیت ہر معالج کا یہ پیشہ ورانہ فرض ہے کہ وہ ظاہری علامات کو دور کرنے سے پہلے اس بات کا کھوج لگائے کہ علامات کیوں ظاہر ہو رہی ہیں اگر اس نکتے پر توجہ نہ دی جائے تو محض وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ناظرین میں نے جن بماریوں کا ذکر کیا ہے ان کے پیچھے بھی ایسے عوامل اور ایسی وجوہات مجود ہیں جو نیکروسپرمیا ایزوسپرمیا اور ریلیگوسپرمیا کو جنم دیتی ہیں ایسے مریض جو کسی بھی عمر میں گنوریا یا سفلس کے مریض رہے ہوں ان میں اس بماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پاکستان میں ان امراض کی ایک بڑی اور اہم وجہ تپے دکھ کا برز بھی ہے اس کے علاوہ ٹائفیٹ بخار ممس یعنی کن پیڑے ہرنیا کی بیماری ریڈ کی اڈی میں کسی قسم کی پرابلم ہونا جدید تحقیق اور طویل بشہادات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مردانہ بھانچپنے میں محاولیاتی علودگی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس زمن میں امریکن ایسویشن کی سروی ریپورٹ میں محاولیاتی علودگی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس زمن میں امریکن سروی ریپورٹ قابل ذکر ہے اس ریپورٹ میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو مرد جرہ سیم کچھ عدویات بنانے والی فیکٹریوں کیمیاوی دھاتوں کی تیاری والے کارخانوں اور سی سے مرکری اور ایکسرے پلانٹ پر کام کرتے ہیں ان میں مردانہ بھانچپن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ناظرین اکرام اس سروی ریپورٹ میں ایک اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس عمر کی تصدیق کی گئی ہے کہ جو مریض السر ہائیبریڈ پریشر اور سوریسس کے امراض میں ضرور سے زیادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی امراض بانچپن میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیمیاوی ادویات کا بکثرت استعمال ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسری تکلیف دا بیماری کو جنم دیتا ہے جبکہ جڑی بوٹیوں کے علاج میں اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ جڑی بوٹیوں میں شفا ہی شفا ہے اور یہ بیک وقت ایک سے زیادہ بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے محترم ناظرین بیماری کوئی بھی ہو جب تک اس کا متواتر علاج نہ کروائے جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی متواتر علاج سے میری یہ مراد ہے کہ بیماری کا علاج اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک اس کی بنیادی وجوہات اور ظاہری علامات دور نہ ہو جائیں جو مریض چند دن علاج کے بعد دوا چھوڑ دیتے ہیں یا معالج کو اپنی کیفیہ سے اگاہ نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ علاج شروع ہی نہ کرے کیونکہ غفلت میں ہونے والا ایسا علاج کبھی بھی شفا بخش نہیں ہو سکتے محترم ناظرین ایک اچھے معالج کو ہمیشہ اصول علاج پر کاربند رہنا چاہیے اور اصول علاج یہی ہے کہ علاج کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا جائے مثلا پہلے مرلے میں ایسی دوائییں دی جائیں جو کہ مرس کی بنیادی وجہ کو دور کریں دوسرے مرلے میں چونکہ علامات کی شدت میں خود بخود کمی ہو جاتی ہے لہٰذا اس مرلے پر چند روزہ عدویات کے بعد اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ اگر وجہ مرس کے باعث کسی دوسرے رضو کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا تعداد کیا جائے ناظرین اکرام سپرم کی بیماریوں میں یہی اصول علاج ہے چنانچہ ہم مریض کو سب سے پہلے ایسی ہی عدویات دیتے ہیں جن سے ان وجوہات کو دور کر دیا جائے جو سپرم کی کمی یا ان کی افضائش اور ساخت میں خرابی پیدا کر رہی ہیں ان وجوہات کو دور کرنے کے بعد مریض کو ایسی عدویات استعمال کروائی جاتی ہیں جو کہ مادہ تولید کی مقدار کو طبعی حالت پر لائیں یعنی مادہ تولید کی کمی یا اس کی عققت کو دور کیا جائے اس کے بعد ان عدویات کی باری آتی ہے جو سپرم کی بھرپور نگداشت اور افضائش کرتی ہے ان عدویات میں وہ عدویات بھی موجود ہوتی ہیں جو کرم کو توانا اور صحت مند رکھنے کے ساتھ ان کی طبعی ساخت کو برکرا رکھتی ہے محترم ناظرین جڑی بوٹیوں پر جدید سرچ کامیاب تجربات اور شوایاب ہونے والے مریضوں کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بات نہیت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب سپرم میں خلل پیلا کرنے والی تمام بیماریوں کو جڑی بوٹیوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے ان جڑی بوٹیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ نہ صرف اندرونی انفیکشن اور ذریعے مادوں کو خارج کر دیتی ہے بلکہ سپرم کی مقدار اور اس کی ساخت کی بھی نگداش کرتی ہے میں اس پروگرام کے ذریعے ان مایوس مریضوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں وہ ہرگز مایوس نہ ہوں کیونکہ ان بماریوں کا مکمل اور شفا بکش علاج موجود ہے اور اس علاج کی بنیادی خوبی ہی یہ ہے کہ ان وجوہات کا تعدد کیا جائے جو مرد کو سپرم سے محروم کر دیتی ہے